اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور ہم آپ سب کی خطات میں حاضر ہیں پھر سے ایک لیٹس جوپ اور اپڈیٹ جوپ کے ساتھ تو فائنلی ایف پی ایس سی میں اگین لیٹس جوپ کے انانسمنٹ ہو چکی ہے 2023 کے لیے اور وہ بھی پنجاب میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیپارٹمنٹ میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیسٹرکز اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹیز کے لیے ان جوپ میں کون کون اپلائے کر سکتا ہے کیا آپ کی کالیفیکشن ہونی چاہیے کیا میل یا فیمل دونوں ان جوپ میں اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کی کتنی ایج ہونی چاہیے ان جوپ کی اپلائے کرنے کے لیے اور آپ نے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ہی جلی پہنچ سکے بیسیکلی ہم آپ کو سب سے پہلے ان کی ایڈوٹائسمنٹ اچھے طریقے سے ریٹ کر کے بتاتے ہیں دن ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے اون لائن اپلائے کرنا ہے تو اٹس ہمبل ریکویسٹ ویڈیو کو سٹریپ مت کیجئے گا آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ انسیس کی انانسمنٹ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ایڈوٹائسمنٹ ہے میں نے اوپن کیوے میں تھوڑا زوم بھی کر لیتا ہوں آپ کے لیے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ایڈوٹائسمنٹ ہے اگر ہم سب سے پہلے جوب کی بات کی جائے تو کیس نمبر F4221223R4 ہے ایڈیا ایڈوکیشن آفیسر کی جوب ہے جو کہ انیس میں گریٹ کی جوب ہے جو کہ پرمننٹ ہے فیڈرل ڈائریکٹر آف دی ایڈوکیشن منسٹر آف دی فیڈرل ایڈوکیشن اینڈ دی پروفیشنل ٹریننگ مینیمم کالیفیکیشن ایکسپیرینس آپ کا سسیب میں ہونی سیکنڈ کلاس اور ڈی ماسٹر آپ کی ڈگری ہونی چاہیے آپ کی اچیسی سے ریکنائز دیگری ہونی چاہیے کسی میں بھی فائنینس اکاؤنٹ مینیچمنٹ ہے آپ نے ایکنومکس کی ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ کوئی بھی اور آپ کے پاس بارہ سال کا تجربہ ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اگر ایج کی بات کی جائے تو 32 سے 40 سال والے اپلائے کر سکتے ہیں پلچ ایج ریلیکسیشن آپ کی آ چکی ہے نمبر آف ایکنسیس میں ایک ہے ڈو میسائل اور کوٹا میں ڈیبائیڈ کیا جائے گا اگر آپ نے پہلے اپلائے کیا ہوا ہے تو آپ کو دوبار اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اگر نمبر سیکنڈ جو بات کی جائے تو 235 میں ہمارے پاس آ رہا ہے اسیسٹنٹ پروفیسر اسلامیات جو کٹھار میں سکیل کی جو بھی جو کہ پرمنینت ہے نیویل ہیڈکوارٹر میں ہوگی مینیسٹر آف دیفنس مینیمم کالیفیکیشن آپ کی ہونی چاہیے آپ کی یہ دیگری ہونی چاہیے پانس سال کا آپ کے پاس کالیفیکیشن ٹیچنگ ایکسپیرنس ہونا چاہیے کسی بھی کالیج میں کسی بھی ادارے میں اور آپ کی ایمفل ہو تو تین سال کے آپ کے پاس اس کے بھی ٹیچنگ ہونی چاہیے ایکسپیرنس اور اگر آپ کی ایج ہی بات کی جائے تو آپ پچیس سے پینتیس سال والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایج ریلیکسیشن انہوں نے اگر فر ایکزمپل آپ نے پی ایشٹی ہولڈر ہیں تو آپ کو ایج ریلیکسیشن تین سال کا دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا ان میں جو جنرل کوٹا ہے نمبر ویکنسیز ایک ہے دو میسائل اور کوٹا میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پنجاب کے لیے اوپی میریڈ ہے پلیس آف پوسٹنگ کی بات کی جائے تو اینی ویر ان پاکستان میں آپ کی کہیں بھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے پھر نمبر تھرڈ پہ آرہا ہے ٹو تھرڈی سکس میں آرہا ہے جنرل سٹاف آفیسر گریٹ ٹو بائیو میڈیکل ٹیک مطلب ٹیچی کی ضرورت ہے ریڈیو فارمیسٹس ریڈیو کیمیسٹ جو کہ اٹھار میں سکیل کی جوب ہے جو کہ پرمنٹ ہوگی جو ہو کہ آم فورسز انسٹیٹوٹ آف دی ریڈیو لوجی اینڈ ایمیجنگ مینسٹری آف دی ڈیفینس میں ہوگی آپ کی پوسٹنگ مطلب اس ادارے میں آپ کو یہ جوب لگے گی اور اس کی آپ کے پاس ماسٹرز کے فارمیسٹی کی ڈگری ہونی چاہیے اچھی سی ریکنائسٹ یونیورسٹی سے ہونی چاہیے اور آپ کے پاس پانچ سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اگر اس کے لئے ایج کی بات کی جائے فو میل اور فیمل دونوں کے لئے تو آپ کی بچیس سے پینتیس سال ایج ہونی چاہیے اور اس میں اگر پلیس آف پوسٹنگ کی بات کی جائے تو آپ کی اینی ویر اینی پاکستان لگے گی صحیح ہے اگر ہم نمبر اس پہ آجین 237 پہ آجین جو کہ کارڈک یہ کارڈک یہ کوئی آئی تنگ پرفیون نیسلیجسٹ کی جو جوب ہے جو کہ سطر میں اس کیل کی جوب ہے اگر اس کے لئے آپ کی ڈگری جو ہے مینیمم کولیفیکیشن آپ کے سیکنڈ گریڈ اور گریڈ سی میں آپ کی ماسٹرز کی ڈگری نکلی ہوئی ہونی چاہیے بیولوجیکل سائنس میں اور ایکلینٹ کولیفیکیشن میں فروم ایچی سی اکنائیسٹ انیسٹی سے ہونی چاہیے اگر آپ کی بیچلرز بھی ہے تو وہ بھی سی گریٹ میں آپ کی نکلی ہوئی تو ٹھیک آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس یہ اگر ایج کی بات کی جائے تو 22 سے 30 سال والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ایج لیکسیشن انہوں نے اب انٹر کر دیا ایسی میں نمبر آف ایکنسیز کی بات کی جائے تو 2 ہے سندھ کے لیے ایک ہے اپن میریڈ آف بلوچستان کے لیے بھی ایک ہے پلیسٹ آف پوسٹنگ کی بات کی جائے تو انیور ان پر پاکستان ہوگی ٹھیک ہے ابھی ہم ان کو تھوڑا جلدی جلدی پڑتے ہیں ابھی یہ ہے 238 پہ کیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسپیکٹر لیگل جو کہ سولویں سکیل کی جوب ہے جو کہ پرمنٹ ہے انٹی نیرو کوسٹسٹ فورس منسٹری آف دی نیرو کوسٹس سینٹرل میں آپ کی دپارٹمنٹ ہے یہاں آپ کی جوب لگے گی اس کے لئے آپ کے لئے بیچلرز ہونی چاہیے بھلے بیچلرز چودہ یا سولہ ہو یا آپ نے لاک کیا ہو ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں چاہے آپ کی ڈیگری جو کیسے نیشنل سیمنگ آفیسر کی جوب ہے جو کہ ستر میں اس کی جوب ہے اس کے لئے آپ کے پاس جو ماسٹرز کی ڈیگری ہونی چاہیے سی گری میں اکلی ہونی چاہیے ایکنومکس میں کامرس میں اکاونٹنگ فائننس بسنس ایڈمیسٹریشن پبلک ایڈمیسٹریشن کاؤسٹ آف دی منیجمنٹ اکاونٹنگ چارٹڈ اکاونٹ ایڈمیسٹریشن سائنس منیجمنٹ سائنس جو بھی آپ نے ڈیگری کی ہوئے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایج کی بات کی جائے تو 22 سے 30 سال ہے اور اس کے لئے آپ کے اینیویر اندھی پاکستان آپ کے پوسٹنگ ہوگی اور سندھ رولر والے وومن کوٹا انہوں نے سندھ رولر والے بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں لازمی یہ پنجاب کے لئے اپن میریڈ ہے اور سندھ رولر کے لئے بھی اپن میریڈ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی qualification آپ پڑھ لیجیے گا اور میں تک اگر میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھوں گا تو ویڈیو لیندی ہو جائے گے میں باقی جوب کی آپ کو نہیں بتا پاؤں گا جو نمبر نیکس جوب ہے جو نوکلر فیزیجن جو کے اٹھالنے سکیل کی جوب ہے اس کے لئے بھی آپ کی اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس پڑھ لیجیے گا نمبر ویکنس کی بات کی جائے تو سکیل کی جوب ہے ان کے لئے آپ کو یہ سب رکائیمنٹ کی لازمی ہونی چاہیے اس کے اگر اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 سکیل کی جوب کے لئے یہ کٹیگری آپ فالوز سب میں آپ کی سب دیپارٹمنٹ ہے ان میں آپ کی لگے گی یہ ٹوٹل اگر ویکنس کے بات ہم یہ کی جائیں تو 11 ویکنس ہم یہ دیکھ بھی لیتے ہیں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل 11 ویکنس ان ان دیپارٹمنٹ سے آپ جو بھی qualification match کر رہی ہو آپ اس کو دیکھ کے اپلائے کر سکتے ہیں پھر ری ڈیوپٹی ڈیریکٹر انجینرنگ جو پہ سپورٹ جو کی بات کی جائے تو بوائلر انجینر جو کٹھار میں اس کل کی جو پر یہ پرمیننٹ ساری جو پلیس آف پوسٹنگ کی بات کی جائے اسلام آباد ہے اس کی ٹوٹل ویکنس ایک ہیں پھر نمبر سیکس آگے آرہا ہے اسیسٹرن انجینر سیویل جو ساتر میں فرمالوجس کی جو جو ساتر میں سکیل کی جو پلیس آف پوسٹنگ کی بات کی جائے اسلام آباد اس کے لئے بھی بیچل ڈگری یا چار ڈگری ہونی چاہیے اس میں ان کی ڈگرین فیلڈ میں ہونی چاہیے اور اگر نیکس جو بات کی جائے تو میڈیکل ٹیکنالوجس جو سترمی سکیل کی جوب ہے اس کی لئے پڑھ لی جی گا ان کی کی رکائی بائیو کی می بائیو بائیو کمی بائیو بائیو کمی ہونی چاہیے پلیس پوسٹنگ کی بات کی جائے تو اسلام آباد ہے نمبر پوسٹ 5 ہے آپ دیکھ لی جی گا اس اچھے طریقے سے میں سٹول ڈاؤن کروں اور جی پھر آرہا ہے انسٹرکٹر انجینئر ان کو چاہیے فیمیل جو سترمی سکیل کی جو پلیس پوسٹنگ اسلام آباد میں لگے جن میرے بہن بائیو نے جن میری بہن وں آپ کی جو ہونی چاہیے وہ 20 سے 28 سال ہونی چاہیے نمبر سی آگے آگے چارج سٹاف نرس جو یہ بھی سولوے سکیل کی جوب ہے پلیس پوسٹنگ کی بات کی جائے اسلام آباد ہے اس ملٹی پل جوب سکیل ان آناؤسمنٹ کی ہے ٹوٹل سولہ سیٹ سیٹ سندھ آربن کے لئے بھی اپنی مریڈ ہے ٹو خیبر پکتون کھا کے لئے ایک سیٹ ہے بلوچستان کے لئے ایک سوارٹ جو وومن کوٹانو نے فکس کیا ایک پلیس پوسٹنگ جو آپ کی لگے اسلام آباد میں لگے گی اچھا ان جاب کے لئے میں اگر اگر ریپیٹ کر رہا ہوں اور پاکستان اپلائے کر سکتے مگر جو آپ کی بلیس پوسٹنگ ہوگی وہ آپ کی پاکستان کے ڈیفرن ڈیفرن سٹیز میں ہوگی ٹھیک ہے اور ابھی میں اس کو سٹرول ڈاون کر لوں یہ ان کی جنرل کچھ انپورٹن سٹرکشن فور سمیشن آف اپلیکیشن میں بھی دوں گا اور آپ کو بھی اپلائے کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے اگر میں اسے سٹرول ڈاون کر لوں ہا اپلیکیشن اس کی مانور سی فی سے دی ریٹ آف دی فی وی جیس پوسٹ اگر آپ سول میں سے سترمیں سکیل والی جاپ کے لئے پلائے کرنا چیک پوسٹل آر پوسٹل آر اس ناٹ ایکسیپٹیبل آپ نے پوسٹل آر وغیرہ ان کو نہیں تیرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی اور ایجنل ٹرانزیشن سلیپ می بھی پریزن دی ہوگی آپ دیکھ لیجیے گا ٹیکس ایمی نیشن میں جب بھی چاہیے تیسٹ وغیرہ دینے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا وہ چیز ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کی بات کی جائے تیسٹ جو ہے آپ کا لازمی تب پہنی چاہیے آپ پاس ایڈمیشن جو بھی آپ کا تیسٹ ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا اچھا یہ سارا وہ ایڈوٹیسمنٹ کا نمبر جو ہوتا ہے کلوزنگ ڈیٹ ٹیس چینج آف سینٹر جو ہے آپ کا چینج نہیں ہوگا تھرور اونلائن سپورٹ لاز ون من بیفور کمیس آف دی ایگز ایمیشن آپ کا جو تیس سینٹر ہے اس دھیان سے لازمی سیلیکٹ کرنا ہے کلوزنگ ڈیٹ جو اگر اس کی سکتے کسی بیوٹی فول انٹر فیس آپ نے چلے جانا سیمپلی جنرل روکاریمنٹ پہ جنرل روکاریمنٹ پہ آنے کے بعد ہمارے پاس نیو ٹپ پہ ونڈو ہو جائے جی جی نیو ٹپ پہ ونڈو ہو جائے آپ چلے جانا اپلائی آؤ پر ان کی جنرل انسٹرکشن وغیرہ چینج آف تیس سینٹر آپ نے کسی طریقے سے کرنا وہ بھی کر سکتے آپ نے گائیڈ لینے ہو وہ بھی لے سکتے آپ نکلوانا اپنی سلی وہ چیز انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے ہم چلے جائیں گے سیمپلی اپلائی ناؤ پر اپلائی ناؤ آفیسر جو انسٹرکشن سکیل کی جو پہ اگر میں اس کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہا تو میں یہاں آجاؤں گا یہاں کہ میں دیکھ ان کی ایڈوٹائیسمنٹ کا بتایا ہوگا بہت میل اور فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں مینیمم میج آپ کی 32 سال اور چالی سال ہونی چاہیئے باقی وہی ساری چیز جو ایڈوٹائیسمنٹ میں ہم نے بینک سٹیٹ بینک پاکستان یا گورنمنٹ اس کے لئے اپلائے جہاں سے آپ نے پے کی وہ لکھ دینا برانچ کوٹ جو اس کا ہوگا آپ انٹر کر دینا آپ کا جو بینک لوکیشن ڈسٹک آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لینا یہ دوبارہ وہی چیز جو کتنی فیس ہوگی ٹیس کے لئے آپ نے یہاں سے دیکھ لینا اچھا کلک ٹو ڈی 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 پھر آتا ہے اس میں آپ کے بعد انشورنس ڈی 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 information وغیرہ مانگیں گے جو کہ آپ کی qualification ہوگی یا experience وغیرہ آپ سے مانگ کے آپ کی transition slip وغیرہ جو ابھی آپ اپلوڈ کریں گے online وہ مانگ اپلوڈ documents کرنے کے بعد آپ کے پاس welcome stream آ جائے گے کہ آپ کا online submission successfully ہو چکی ہے hopefully آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ آپ نے کس طریقے سے multiple jobs کے لئے apply کرنا ہے تو it's a number request یہ بہت زیادہ number of vacancies ہیں آپ ان ملاس میں apply کیجئے گا اور زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں بہت زیادہ